اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو توہ فرائی فش کی ریسپی دینے جا رہے ہیں جو بازاروں میں اور سردیوں کے دن نے تو یہ ریسپی مشلی کی ریسپی اس قسم کی بنائی ہے انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو جو کمرشل لیسپی اس کا طریقہ ہم آپ کو آج سمجھانے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار قسم کی یہ توہ فرائی فش آتا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں بسم دارہ ماندرہیم یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مشلی اس کو تھوڑا سا مسالہ اور تھوڑا سا بیسن لگا لیا ہے یہ انگریڈنٹ سے مسالہ جات کی جو فش مسالہ ہے سکرین شارٹ لے کے محفوظ کر لیں اچھا یہاں پہ ہم نے لیے دو کلو ہم نے مشلی لیے اس طرح چھوٹے چھوٹے کاٹ کے سب سے پہلے لیسن کا پانی ہم نے دیا ہے دوبارہ سے ہم نے چھوٹا سا تھوڑا سا اس میں بیسن ڈالا ہے اور جو فش مسالہ ہے تقریبا چار ٹیبل سپون ہم نے مزید ڈالا ہے پہلے تھوڑا تھوڑا سا ہلکا سا لگایا تھا اور تھوڑا سا ایک چمچ ہم نے اس میں نمک ڈالا ہے ایک چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے اور لیسن کا پانی اور چار چمچ فش مسالہ اور دو تین چمچ ہم نے اس میں بیسن ڈالا ہے اچھی طرح سے مکس کیا ہے پہلے ہم نے ہلکا ہلکا سا مسالہ دیا تھا مسالہ دے کے اس کو ہم نے سایٹ پہ رکھ لیا تھا اور اب ہم اسے توڑے کے اوپر ڈالیں گے اس طریقے سے تو تقریبا اب ہم نے ہر ایک سایٹ کو دو منٹ کے لیے پکانا ہے دوبارہ سے پلٹانا ہے اور جو دوسری سایٹ ہے اس کو بھی ہم نے دو منٹ کے لیے پکانا ہے اور ایک دفعہ پھر سے ہم نے پھر پہلے والے سایٹ کو مزید دو منٹ کے لیے پکانا ہے اور دوسرے والے سایٹ کو بھی دو منٹ کے لیے پکانا ہے تقریبا ٹوٹل آٹھ منٹ میں یہ مشلی توہ فرائی مشلی ہماری بالکل انشاءاللہ ریڈی ہو کے تیار ہوگی تو دوستو بہت ہی مزیدار ریسپی ہے سردیا شروع ہونے والی ہے تو اس طریقے سے مشلی بنائیے اور جو مسالہ کی انگریڈن ہم نے دیئے وہ مسالہ بنا کے گھر میں رکھ سکتے تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور کمرشل قسم کی یہ ریسپی ہے اس مسالہ کی ریسپی تو یہ مشلی ہماری ماشاءاللہ سے ریڈی ہو رہی ہے تو دوستو آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل اپنا پشاہ فور سبسرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسرائب کریں تاکہ آپ کو اس جیسے اور بھی کمرشل آسان ریسپی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ملتی رہے گی تو اس طریقے سے ہم نے ہر کنارے کو دو دو دفعہ دو دو منٹ کے لئے ٹوٹل اس کا آٹھ منٹ ٹائم ہے دو منٹ کے لئے ہم نے پکانا ہے پھر سے پلٹانا ہے دو منٹ کے لئے اور دوبارہ سے دو منٹ کے لئے پہلے والے سیٹ کو پکانا ہے اور پھر سے ہم نے اس کو سیٹ چینج کر کے دو منٹ کے لئے پکانا ہے ٹوٹل آٹھ منٹ ٹائم چار منٹ ٹوٹل ایک سیٹ اور چار منٹ ٹوٹل تقریباً دوسری سیٹ کو ہم نے پکانا ہے تو ایک دو منٹ کم زیادہ لگ سکتے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو مشلی فش فرائی تو وہ فش فرائی بالکل تیار ہونے والی ہے تو اس میں جو جو بیس پہلے سے اس میں جو تیار ہو گئے یعنی جو جو پیس پک گئے اس کو ہم اٹھا کے اب وہ سیٹ پہ رکھیں گے تو اس طریقے سے ہم نے باری باری پلٹانا ہے اور جو جو پیس تیار ہو رہے ہیں اس طریقے سے ہم نے اٹھا کے سیٹ پہ رکھنا ہے یا تو بے سے باہر رکھنا ہے تو ماشاءاللہ دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ توہ فش فرائی کی آسان سی ریسپی کی سمجھا گئی ہوگی اگر پھر بھی آپ نے اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو کومنٹ باکس میں ہم سے ضرور بھو سکتے تو دوستو آج آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسے لگی کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے اگر آپ کی کوئی فرمایش ہو کمرشل ریسٹورن سٹائل کوئی بھی فرمایش ہو تو آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور بوری کوشش کریں گے آپ کی اریک فرمایش بوری کر سکے تو ویڈیو کو لائکس ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ